السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسنوری فر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ازوجل آج کس ویڈیو میں ہم محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدس محرم کے دن یعنی آشورے کے دن فاتحہ کیسے دی جاتی ہے اور اس میں کونسی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور عصال سواب کیسے کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کریں گے اور ساتھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس فاتحہ کو پی ڈی ایف میں کیسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہو اور وہ پی ڈی ایف آپ کو کہاں ملے گا یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جس پی ڈی ایف کو پڑھ کر آپ فاتحہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن ناظرین اس فاتحہ کا پورا طریقہ صحیح سے سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن او سے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسنانی کی صورت میں اسے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین محرم الحرام کے مہینے میں یدس محرم یعنی آشورہ کے دن فاتحہ اس طرح سے دی جاتی ہے اس فاتحہ میں کونسی صورتیں پڑھنی ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اس فاتحہ میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو بھی آپ کو دروش شریف یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم ولیدین پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر تین بار سورہ اخلاص یعنی یہ والی صورت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ فلق یعنی یہ والی سورت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ ناس یعنی یہ والی سورت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ فاتحہ یعنی یہ والی سورت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ بقرہ یعنی علف لام میم کی سورت علف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھیں یعنی یہ والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین ناظرین اگر آپ کو یہ سورت سورہ بقرہ یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں پھر ایک مرتبہ یہ آیتیں پڑھیں اگر آپ کو یہ بھی آیتیں یاد نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَابَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صل اللہ تعالیٰ علیك وسلم سبحان ربك رب العزت عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا کریں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو کے نام پر اس طرح سے بخشیں اسالے ثواب کریں یا اللہ میں نے اس فاتحہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی اس میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما اور اس فاتحہ کو حضور صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے تو قبول فرما یا اللہ اس فاتحہ میں میں نے جو کچھ بھی پڑھا اور اس شرنی کا ثواب یعنی آپ کے سامنے جو میٹھا وغیرہ خانہ وغیرہ ہو اس کا ثواب سب سے پہلے حضور صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور حضور صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء صحابہ اور اولیاء بالخصوص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان انتقال کر گئے ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا اور یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاعتہ فرما اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدورتہ فرما یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما ناظرین پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھیں اور اپنی فاتحہ کو مکمل کریں ناظرین یاد رہے کہ اگر آپ کو اس طرح سے عصال کرنا بخشنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ اپنے دل میں ہی سوچ کر اس طرح سے عصال سواب کر سکتے ہو اور ناظرین اگر آپ کو اس فاتحہ کا ہنڈی میں پی ڈی ایف چاہیے تو کومنٹ باکس میں ایک پی ڈی ایف کا لنک ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے فاتحہ کا مکمل طریقہ سیکھ سکتے ہو تو ما شاء اللہ ناظرین یہ تا محرم الحرام میں فاتحہ کرنے کا مکمل طریقہ جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آیا ہوگا ویڈیو پسن آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفیمیٹو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ